وزیراعظم کے آپ معاوین خصوصی ہیں بلوچستان کے ان وزارتوں کے لیے تو معاملہ کیسے چل رہا ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہاں سے سٹارٹ نہیں لینا چاہتا تھا مگر کیونکہ ابھی آپ نے کوئیسٹن کیا ہے تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جو سپیشل اسسسٹنٹو میں پرائم میسٹر تھا پیٹرولیم کا وارٹر اف پاور تو وہ آج سے دو دن پہلے میں نے ریزائن کر دیا ہے اور استیفہ میں پہلے بھی پرائم میسٹر صاحب سے ملا تھا دو دفعہ ان پورے تین سالوں میں تو آخری دفعہ جب میں ملا تھا تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ سر جو ذمہ داری آپ نے مجھے دی تھی بلوستان کے حوالے سے وارٹر پاور گیس تو یہاں تو نہ مجھے کبھی آپ نے زحمت کر کے بلایا نہ کبھی آپ کے کسی میٹنگ میں نہ بلوستان کے حوالے سے نہ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے آپ کے جو مرکزی صوبائی اپنے فیڈرل منسٹرز ہیں انہوں نے کبھی بھی زحمت نہیں کی اور نہ ڈپارٹمنٹ نے زحمت کی کہ مجھ سے کوئی رابطہ کرتے مجھ سے ایڈوائز لیتے مجھ سے مشورائی لے لیتے کیونکہ میں ان ایڈوائزرز میں ہوں جنہوں نے نہ تنخواہ لیے آپ سے نہ آپ سے کوئی کنونس لیے نہ آپ سے کوئی کسی قسم کا بلکل کوئی بھی میں پہ توری معاملے خصوصی آپ نے کوئی مراہت نہیں لیا کوئی ایک روپے کی بھی آج تک تین سال میں مراہت میں نے نہیں لیا لیکن ابھی آپ مصطفی ہو چکے ہیں دو دن پہلے آپ نے استیبعہ دے دیا میں اپنی طرف سے مصطفی ہو چکا ہوں میں نے وزیراعظم صاحب کو پہلے بھی جا کے ریزائن دیا تھا تو انہوں نے کہا نہیں ارن صاحب آپ رک جائیں انشاءاللہ سارے مسئلے ہم بلوستان کے آپ کے ڈپائٹمنٹ کے سارے حل کریں گے اس وقت آپ ریزائن نہ کریں تو ابھی پھر وہ بلا کے بنا لیں تو واپس تو نہیں لیں گے یہ حتمی فیصلہ ہے آپ کا میری طرف سے تو میں ریزائن کر چکا ہوں اور میری طرف سے تو یہ حتمی فیصلہ ہے اب مجھے امید ہے کہ پرائم میسٹر صاحب کے اوپر جو ہم میرے خیال میں بلوستان کے حوالے سے لوگوں کا جو خیال ہے کہ میں ان کا کوئی معاون خصوصی تو میرا تو ایسے کوئی کرداری نہیں ہے تو میرے خیال میں یہ ذمہ داری ہے اگر پرائم میسٹر صاحب کسی اور کو دے دیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی